موسیقی 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 کے لیے بھی ہے اور نیتاؤں کے لیے بھی ہے کیونکہ دیکھیں نیتاؤں تو ریلی کر کر چلے جائیں گے لیکن جو بھیڑے کھٹا ہوتی ہے بہاں پر جو لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ پہنچ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں انہیں بھی بہت زیادہ زاغرک ہونے کی ضرورت ہے منوبر بے شک جو لوگ ہیں سب سے پہلے انہی کو سمجھنا ہوگا کیونکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو گائیڈ لائن بنایا جاتے ہیں وہ نیتاؤں کے لیے نہیں ہوتی ہیں لیکن حیرت ہے صبح ہوتی ہے لوگ بڑی بڑی رینیوں میں جاتے ہیں خاص طور سے نیتاؤں بڑے چاہو سے ان کو لے جاتے ہیں کھلاتے ہیں پھلاتے ہیں اور بھیڑ لگاتے ہیں اسے میں کورونا کی جو گائیڈ لائنز ان کی دھجیاں اڑتی ہیں اور یہ کوئی اور نہیں اڑا رہا ہے یہ وہی لوگ اڑا رہے ہیں جو ان گائیڈ لائنز کو بنانے میں اپنا سہیوگ دیتے ہیں ان کی پارٹیوں کے عالی کمان لگتار سوال تمام کھڑے ہوتا ہے لیکن حیرت کی بات ہے ایڈمیشریزن جس طریقے سے کام کر رہا ہے کیول اور کیول پرچار پرسار ہوتا ہے ٹی وی پر اخباروں میں کہ ایسا نہ کریں لیکن دھراتل پر کچھ نہیں دیکھتا ہے اس وقت اگر ہم نکل جائے کسی بھی علاقے میں تو بڑی تعداد میں لوگ دکھائی دیں گے کسی بھی پرکار کی کوئی گائیڈ لائن کا پالن گاؤں سے لے کر کے شہر کی سرکو یا پھر سیر کے بجالوں تک نہیں لکھائی دے گا اور جو میرٹ کے اگر بات کی دکھر لی جائے کورونا کی یہاں حالی میں ایک ساتھی کئی درجن کورونا پوزیٹیو لیسے ہیں بلکل منور ماملے تو کورونا کے لگاتار بڑھتے ہی جو آ رہے ہیں اس لیے کہیں نہ کہیں جاگرکتا کی بھی ضرورت ہے لوٹوں گے آپ کے پاس پریاغر راج سے محمد کمر بھی مائشت بنے ہوئے ہیں محمد کمر سب سے پہلے آپ بتائیں آج پریاغر راج میں کیا حل چل ہے کیا بڑی خبر ہے آجوان کی چلیے شاید آڈیو نہیں پہنچ پا رہا ہے میرا محمد کمر تک دوبارہ سے کنیک کرنے کی کوشش کریں گے منور آپ دیکھئے جس طرح سے لگاتار ہم دیکھتے ہیں جنتہ کے بیچ پہنچتے ہیں ہر روزانہ خبریں پہنچانے کے لیے آپ سب سے زیادہ فیلڈ پر موجود رہتے ہیں ایسے میں کہیں نہ کہیں یہ بتائیے کہ لوگوں میں کیا اب بھی کورونا کو لے کر میرچ میں ڈر بنا ہوا ہے یا لاپروائی ہے کیونکہ جو تصویریں ہم ہر روزانہ دیکھ رہے ہیں اس سے تو لاپروائی نظر آتی ہے لیکن کیونکہ آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے دیکھیں کورونا کے ڈرکے اگر بات کی جائے تو اس بار کسی پرکار کا ڈر لوگوں کے ذہن میں نہیں دکھائی دیتا ہے ماسک کیول اور کیول پولیس کے چالان سے بچنے کے لئے لوگ پہنتے ہیں اس کے علاوہ شوشل ڈسٹینس اور جو بات کی جاتی تھی کہ تمام چیزوں کا پاران کریں گے وہ پاران نہیں دکھائی دیتا ہے سینڈائیجر تو مانو جیسے باجار سے ہی گائب ہو گیا ہو سینڈائیجر تو لوگ بھول چکے ہیں اگر کسی کو فیرم میں آنا ہتا ہے ٹی وی پر یا اخبار میں وہاں تو تمام باتیں ہوتی ہیں لیکن گراؤن ڈیرو پر کہیں کسی پرکار کی گائیڈ ڈائنز کا پاران نہیں ہوتا ہے پولیس کے لوگ ایڈمیشریسن کے لوگ بھی کہہ گئے کر تھک گئے ہیں حالانکہ وہ گراؤن ڈیرو پر جا کر کے ایکی قادمی کو نہیں سمجھا سکتے لوگوں کو خود سمجھنا ہوگا لوگوں کو بچنا ہوگا لیکن لوگ ہیں کیول بھیڑ کے روک میں ریلیوں میں پہنچتے ہیں پروگراموں میں پہنچتے ہیں اور اپنی شہد کا خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس وقت جس طریقے کا چناؤوی ماحول ہے لوگ اپنے آپ کو یہاں پر پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک نیتا ہے چھوٹے نیتا کو بلاتا ہے چھوٹا نیتا مولے کے نیتا کو بلاتا ہے مولے کا نیتا اپنے گھر کے نیتا کو بلاتا ہے اسی پرکار چین بنتی ہے اور کورونا کی چین بھی بھویسے میں اسی پرکار بنے گی اگر لوگ نہیں سمجھیں گے اگر یہاں پر گراؤنڈ زیرو پر اگر بات کی جائے وکاس کاروں کی تو پارول سمجھ لیجئے گا میرٹ کو لگاتار میٹرو سٹی کا آ جاتا ہے انسی آر میں آتا ہے بڑے بڑے کام بے شک یہاں ہو گیا ہے ایکسپریس میں بن گیا ہے لیپیڈ آ رہی ہے میٹرو کا کام چل رہا ہے بے شک لیکن اگر میں جہاں کھڑا ہوں دکچے ویدان سبہ سیٹ پر میں موجود ہوں یہاں سے کچھ دور جا کر کہ میں تصویریں بھیجوں تو آپ حیرت مانیں گے ایسا لگے گا جیسے آپ گاربیج کے ڈسپین کے کسی کونے پر کھڑے ہو گئے ہیں پورا الانکہ ڈسپین بنا ہوئے ہیں سرکے نہیں ہیں بلکل اور جہاں پر یہ میٹرو ریپیڈ ریل بنانے کا کام بھی کیا جا رہا ہے اس کے طرف سے کہا یہ جا رہا ہے ایک اچھی چیز تو ہے کہ لوگوں کو آنے والے کچھ سالوں میں سوویدہ مل جائے گی اور بہت زیادہ سہولیت ہو جائے گی لیکن کہیں نہ کہیں اس ریپیڈ ریل بننے سے جام جیسی سمسیا سے بھی شہر کے لوگ بہت زیادہ جوشتے ہیں دیکھیں ریپیڈ ریل اور میٹرو کا کام تب سے شروع ہوا ہے 2023 میں ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور اس کے دور سے ہی آپ پر ڈائیورجن کیا گیا ہے تمام جو ٹریفک ہے اس کو سٹی سے جو یہاں پر ٹی پی نگر وہاں کو کٹ دیا گیا ہے گھنٹوں گھنٹوں لوگوں کو یہاں اسکت کرنی پڑتی ہے نکلا نہیں جاتا ہے پورے شہر کے حالات بس سے بہتر ہیں کیونکہ تمام جو ٹریفک ہے وہ شہر میں سٹی میں کٹ جاتا ہے بائی پاس کو نہیں جا پا رہا ہے تو یہاں پر جو حالات بس سے بہتر اس لئے ہو چکے ہیں کہ ایڈمیشیشن کے لوگ لگے جرور ہیں لیکن کوئی پلاننگ نہیں ہے کہیں سے بھی کوئی کٹ جاتا ہے کہیں کو گھج جاتا ہے اور ریپیڈ ریل جہاں موجود ہے جہاں کوریڈور بنایا جا رہا ہے کوریڈور اس وقت اگر میں اپنی بات کروں تو یہاں میٹرو پلاجر کے اسپاس ہے لیکن جو لوگ دلی سے آ سکتے ہیں دلی جا سکتے ہیں جب وہ کوریڈور کے پاس اتریں گے تو یہاں پر مہدھو پرم کا نالہ ہے اور کافی بڑا نالہ ہے آواز وکاس کے وہ آواز یہ جمین ہے اس نالے کو نافذہ صاف کیا گیا ہے اور نالہ کافی ایریا میں پھیلتا جا رہا ہے یہاں پر مچھڑوں کا پرکوپ ہے ماہماری بھی پھیل سکتی ہے ایسے میں دونوں ہی چیز دیکھی جائیں کہ وہ لیپیڈ کا کام کیا جا رہا ہے لیکن یہاں کے جو ملبوس تمہستیاں ہیں جو اس طرح وکاس ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے دکھر ویڈان سبھا سیٹ کے جو یہاں پر ویڈاک ہے سومیتر تومر بھاجپا سے تعلق رکھتے ہیں لیکن لوگوں کا آروپ ہے کہ ان کو دیکھا نہیں جاتا ہے وہ کبھی آتے نہیں ہیں جو سن کے پرگرام ہوں گے بھاجپا کے پرگرام ہوں گے ان کے پورٹو اس میں آ جائیں گے ویڈیو آ جائیں گے لیکن گاؤن زیرو پر آج تک ان کو کوئی ویڈیو نہیں آیا ہے یعنی کہ جنتہ سے باتشیت نہیں کرنے کے لئے پہنچتے ہیں بے شک بے شک ہم نے پور میں بھی کال کر کے یہ کہا تھا کہ آپ کے عوضہ جی انٹرویو کرنا ہے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے لیکن وہ کہہ دیتے ہیں میں نہیں ہوں میں باہر ہوں ان کے فوتوں کے والا آئیں گے ایکسپریسے اوپر کھڑے ہو جائیں گے وہ دلی میرے ایکسپریسے اوپر کھڑے ہوگے پرتاپور سے اولی طرف آجائیں گے اور میٹو پر کھڑے ہو جائیں گے یعنی کہ جو اچھی جگہ ہیں وہاں کھڑے ہو کر کے فوٹو کھچوا کر کے اپنے وکاسکاروں کو گنایں گے جو کی بہتش پر کرتی ہے لیکن گراؤنڈ زیرو پر لوگوں کا آروف ہے کل بھی میں گیا میں نے کچھ ویڈیو بنایا ہے میں اس کو خبر کو اسٹیبلز کر کے بنا کر کے بھیجوں گا اس میں دیکھیں گے آپ کس طریقے کا حالات دکچر و جانسما سیٹ پر بنے ہوئے ہیں اور جو نیتا ہے وہ گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں اسی پرکار کھٹھوڑ کا حال ہے اسی پرکار ہسنپور کا حال ہے اسی پرکار سیوال خاص کا حال ہے بلکہ سیوال خاص اگر میں بات کرلوں کہ یہاں پر فرگتیزیل سمالدی پارٹی کے ایک پرتیاسی ہیں انہوں نے کروڑوں روپا اپنی طرف سے لگا دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے پرانے ویڈائکوں نے کوئی وکاسکار نہیں کیے ہیں اگر وہ کرتے تو شاید اس نے سمسیاں نہ ہوتی ان کی تمام آروپ ہیں بڑے آروپ ہیں اور اس کو لے کر کے انہوں نے یہ بھی کہایا کہ جو بھگجڑ ان کی ریلی میں مچائی گئی تھی وہ سختہ داری نیتا انہوں نے مچائی تھی کہ اس لیے اگر یہ ریلی کر کے بتا دیں گے لوگوں کو آپ کی سمسیاں ہیں اور یہ ہم نے پوری کی ہیں اور ویڈائک پوری نہیں کر پائے تو شاید ویڈائک تو اس سے نقصان ہوگا اس لیے کسی کو لے کر کے انہوں نے آروپ لگا ہے جی بلکل آروپ جس طرح سے دیکھیں آپ لگتا آپ بتا رہے ہیں کہ ویڈائک جی نہ تو شیطر میں پہنچتے ہیں ان کے فوٹو اگر دیکھتے ہیں تو ایکسپس وے پر نظر آتے ہیں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں سب کارکرموں میں نظر آتے ہیں تو اس سے کہیں نہ کہیں ایک یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ویڈائک جب شیطر میں نہیں پہنچتے ہیں جنتا سے بات چیت نہیں کرتے ان کے سمجھ سے آئے نہیں جانتے ہیں تو جنتا میں کیا ناراضگی ہے اس بات کو لے کر دیکھیں پارول ناکیول جنتا میں ناراضگی ہے بھاجپا کے اندر کھانے میں بھی ناراضگی ہے بھاجپا کے بڑے نیتاؤں نے ساف کر دیا ہے کم سے کم سٹنگ ایمیلے سو سو کے ٹکٹ کاتے جائیں گے ابھی جو سٹنگ ایمیلے ہے وہ بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں کہ آخر اگر انہوں نے کام دکھیے نہیں ہے کہ کہیں ان کا ٹکٹ نہ کٹ جائے بلکل بلکل منوکر اور یہ چیز تو پہلے ہی یہ چیز تو ایک مہینے پہلے ہی ساف ہو گئی تھی کہ بی جی پی نے کہا تھا کہ اس بار جو ٹکٹ دیا جائے گا وہ ریپورٹ کارٹ دیکھ کر دیا جائے گا اور جن کا ریپورٹ کارٹ سائی ہوگا انہیں ہی اس بار ٹکٹ ملے گا بے شک بھاجپا نے پور میں ساف کر دیا تھا کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو آگے وہ ورطمال میں ٹکٹ دیں گے جو نہیں کر رہے ہیں ان کا ٹکٹ کٹیں گے قریب سو سٹیٹنگ ایم ایل اے ہیں جن کے ٹکٹ کٹنے کے یہاں پر چانس لگ رہے ہیں یو پی کے اندر ایسے میں کچھ میریٹ کے لوگ بھی ہیں میریٹ کے جو نیتا ہو ہے وہ بھاگ دوڑ اس سے کر رہے ہیں کہ اس کا ٹکٹ کٹ جائے میرا نمبر آ جائے کہ اس کا ریپورٹ کارٹ اچھا نہیں ہے شاید میرا نمبر آ جائے اور جن لوگوں نے کام نہیں کیا ہے وہ لوگ سامزام دنڈ بھی سب استعمال کر کے چھتر کے لوگوں کو اور اپنی نیتاوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں فوٹو دکھاتے ہیں کہ ساں ہم نے یہ کیا ہے لیکن وہ فوٹو نہیں دکھائیں گے جس میں کام نہیں ہوا ہے ایسے میں جو سو لوگوں کا ٹکٹ کٹنے ہیں ان لوگوں میں کچھ میریٹ کے بھی نیتا ہو سکتے ہیں جن کے ٹکٹ کٹنے ہیں وہ بھلے ہی ساپ پاک بننے کی کوشش کریں بھلے ہی اپنے آپ کو پڑا لکھا دکھائیں بھلے ہی چھتر کا پوٹ سکوٹ دکھائیں بھلے ہی لوگوں کے ساتھ فوٹو کچھا کر کے اپنے حساب کو دے دیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی فیس بک جو پیج ہے ان پر لائک نہیں ہے ڈس لائک ہے اور جو فولو کرنے کی باتت چھوڑی دیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے منوبر منوبر آپ کو روکوں گی منوبر آپ کو روکوں گی لوٹوں گے آپ کے پاس کیونکہ پر آگراز سے بھی ہمارے سمجھ رہا تھا محمد کمار ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں محمد کمار اب میری آواز مل رہی ہے کیا آپ کو چلیے ٹھیک ہے شاید سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے دوبار سے سمپک کرنے کی کوشش کریں گے منوبر آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے دیکھیں میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ 2017 میں جب ویدان سبح کے چناؤ تھے تو بھاجپا نے ایک طریقہ نکالا تھا کہ کون کتنا فیمس ہے جنتہ کون کس کو جانتی ہے تو نیتاؤں سے کہا گیا تھا ایک پیمانہ بنا دیا گیا تھا کہ اتنے اگر فیس بک پیج پر لائک ہوں گے اتنے پیج فولو کر رکھا ہوگا لوگوں نے تو اس کو ٹکٹ دیا جائے گا تو نیتاؤں نے کیا کیا تھا اپنا پیج بنوایا اور شوشل میڈیا پر وائل کرنے لگے کہ اس کو لائک کیجئے لائک کیجئے وہ اس طریقے چکٹ ملے لیکن اس بار بھی ہو سکتا فولسی اس طرح کی آ جائے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس طریقے سے جو پیج تھا اس پر انہوں نے کیا کیا ڈالا ہے اور اس پر انہوں نے پرتکریا دی ہے کیا پرتکریا دی ہے ہو سکتا ہے وہ بھی ایک پیمانہ بھاجپا بنا لے کہ دیکھ لیجئے کہ کس نے کیا کیا ہے کہ جنتہ ساپ بتا دی شوشل میڈیا پر کوئی کسی کو اپنی بات ٹھوپ نہیں سکتا اپنی بات لکھنے کا سب کو رائٹ ہے ایسے میں جو تمام لوگ ہیں جو لوگ لوٹ کرتے ہیں بلکل یہ تو دیکھیں میرٹ کے وکاس کی یہاں پر بات ہو گئی نیتاؤں کی بات ہو گئی ودائکوں کی بات ہو گئی کہ کتنے زیادہ ایکٹیو اب ہو گئے ہیں یا پہلے تھے یہ سب بات ہو گئے ہیں اگر سواستے سیواؤں کیوں سکشاوں کی بات کی جائے تو وہ میرٹ میں کیسے کیونکہ دیکھئے کورونا کی جب سیکنڈ ویو آئی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ میرٹ میں بھی استطیق کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں تھی پورے اسپطال جو تھے میرٹ کے سب بھر چکے تھے جگہ لوگوں کو نہیں مل پا رہی تھی بیٹ نہیں مل پا رہی تھی ریمڈے سیوہ انجکشن کی کالب آزاری ہو رہی تھی تو تمام چیزیں ایسی ہی سامنے آئی تھی لیکن اب کورونا کی اگر تیسی لہر آ رہی ہے جسے ماملے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اس کو لے کر میرٹ میں سواستے سیوہیں کس طرح سے ہیں پارول سواستے سیوہ کے گھر بات کر لیں ہاں پر تو پور میں جب کوویڈ نائنٹین کا پرکوب بڑھا تھا تو ایڈمیشیشن کو اعدیش دیئے گئے تھی شاسن کی طرف سے کہ تمام جو بڑے ہسپیڈل سے تمام یو پی کے اندر ان کو کوویڈ ہسپیڈل بنا دیجئے ایسا ہوا کافی ہسپیڈل کوویڈ ہسپیڈل بنایا گئے جس سے کافی لوگوں کو سنتوشتی تو ملی لیکن ان ہسپیڈل نے کیا کیا ان ہسپیڈل نے کالا بجاری شروع کر دی جو کوویڈ کا علاج تھا اس کو بڑا مہنگا کر دیا کئی ہسپتالوں سے خبر آئی کہ پیسنٹ کو مار دیا ہے دوسرا پیسنٹ بھرتی کرنے کے چکر میں اس کو مار دیا ہے اور بل 6 لاکھ 7 لاکھ پہنچے میریٹ کا ایک گڑ روڈ ہے وہاں ایسی ہسپتال تھے میریٹ کا دلی روڈ کا چرچیس ہسپتال ہے وہاں اس طرح کی معاملی آئے بڑا پرکاس میں آیا معاملہ بھاجپا کے نتاؤں نے اس کا بچاؤ کیا اور برطمان کے اگر بات کی جائے تو جو سرکاری فیسٹیڈیز ہیں وہ اتنی کارگر نہیں ہے کیونکہ اگر جس طرح اگر آ گیا یا کرونا آ گیا تو بتایا جاتا ہے جانگار یہ کہتے لاکھ جو پیسنٹ ہیں وہ پرتی دن آئیں گے اب وہ کیسے کبر ہوں گے یہ کسی کو نہیں پتا ہے وہ سکتا پور کی طرح کر دیا جائے کہ کوویڈ ہسپیڈل بنا دیجئے دوبارہ لوٹ مار شروع کر دیجئے لیکن سرکاری لیکن ابھی بھی سواسیب بھاگ پوری طرح سے ایکٹیب نہیں ہوا ایمیرت میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں سواسیب بھاگ پتر چار کے ماتجم سے پورا ایکٹیب ہے اگر بات کر لی جائے سی اے مو سے لے کر کے ڈی ایم تک کی تو پرسی دن بیٹھے کے ہوتی ہے گائیڈلائز بنتی ہے پالان ہوتے ہیں تمام چیزیں ہوتی ہے لیکن گراؤن پر کچھ نہیں دیکھتا ہے اگر میڈیکل چلے جائیں گے تو پچھلے مہینوں سے وہاں کے جو کرمچاری ہیں وہ ہرتال کر رہے ہیں کہ ان کا ماندے نہیں ملا ان کا بیتر نہیں ملا ابھی بتائیے جو مین پاور ہے وہ ہرتال کرے گی تو کیسے یہ لوگ اس طرح کی مہماری سے جنگ کریں گے آپ سمجھئے اور یہاں پر اسکولوں کے اگر بات کی جائے تو پور میں بھی ہم نے دکھایا کہ اسکولوں کے اندر بڑی بڑی جھاڑیاں گئی ہیں گھاس گئی ہیں کوویڈ کال میں کسی نے جا کے دیکھا نہیں ہے سرکاری اسکول تھے تو مرجی کسی کو کیا پڑی ہے جانے کی جبکہ کسی بھی تیچر کی چھپٹی نہیں کی گئی تھی سب کو لگایا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اسکولوں کا خیال لکھے جائے ریسٹر پر اپنا نام چڑھائے اپنا پریزنٹ لکھ کر کے آ جائے اسے میں اسکولوں کا دن کے جو پیسے تھے جو فیس تھی وہ لی گئی اور جبرل لی گئی اور آج کے حالات یہ ہے آن لائن پڑھائی بھی ہے ویسی بھی پڑھائی ہے اور اتنی مہنگی پڑھائی ہے کہ آم جن اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھا سکتا ہے ٹھیک ہے منوبر آپ یہ ساری سمسیاں جب بتا رہے ہیں چاہے وہ بچوں کی پڑھائی کو لے کر ہو آن لائن پڑھائی کو لے کر ہو فیس کو لے کر ہو یا سواستہ سویدھاؤں کو لے کر ہو سرکاری اسکولوں کو بہت ساری سمسیاں آپ نے بتا دی تو ان سب کے بعد کہیں نہ کہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جنتہ کے من میں کیا ہے دیکھیں جنتہ میرا ماننا تو یہ ہے اس وقت سائلنٹ ہے اور سائلنٹ ووٹر کہیں نہ کہیں ستہ کے خلاف جاتا ہے حالانکہ جانکار تو یہ کہتے ہیں اگر اخلیش یادہ ہو یا پھر یہ گھٹ بندن کی بات کر لے اگر یہ ان کو لوگ سرائیں گے تو یہ کلن سویپ کر سکتے ہیں انیتوہ بھاجبہ کو فائدہ ملے گا اور وہ فائدہ کیوں ملے گا آپ سمجھئے جو دھارمک کام کیے گئے ہیں بڑے سطر پر دھارمک کام ہوئے ہیں ان سے لوگ انسپائر ہیں کہ پور میں ایسا نہیں کیا گیا موڈی یوگی کی راج میں ایسا ہو گیا تو ہو سکتا ہے دھارمک اعتبار سے جو لوگ ہیں وہ مان جائے لیکن کام کے اعتبار سے لوگوں کو لوگ نہیں ماننے والے ہیں لوگوں کو سطح کہنا ہے جب کچھ کیا ہی نہیں ہے تو ایسے میں ایسے لوگوں کو کیوں سرائیں اب 50-50 ماننا لگ رہا ہے لوگ ہو سکتا ہے دھارمی کاموں سے مان جائے اور وہ بھی سکتا ہے جو کام نہیں ہوئے ہیں جو وکاستار نہیں ہوئے ہیں ان کو لے کر کے لوگ ناراجگی دکھائیں اور اسی کو لے کر کے اپنی ووٹ کریں جس کو دیکھتے ہوئے بھارسنٹہ پارٹی کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ٹینشن بھی چل رہی ہے میرٹ کے آسپار جتنے بھی علاقے ہیں میرٹ میں کھو دے تمام جو نیتا ہے بڑے بڑے نیتا کل سمیتیرانی تھی اس سے پہلے پی ایم موڈی تھے اس سے پہلے تمام جو بڑے نیتا ہے وہ آ رہے ہیں کیول اس لیے آ رہے ہیں کہ جو لوگوں کے ذہن میں خوڑی سی نیگٹیویڈی رکار سکارے کو لے کر کے ہو سکتا ہے بڑے کام ہوئے ہیں لیکن مولگو سویزہ دھراتر پر وہ نہیں مل پئی ہے یہاں پہ یہ نارازگی تو بتا رہے ہیں لیکن ابھی جب پردان منتری نریند مودی رویبار کو جب میرٹ پہنچے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ بہاری سنکھیا میں لوگ اکھٹا ہوئے تھے صرف ایک جھڑک پردان منتری کی وہ دیکھنا چاہتے تھے چاہے وہ کینٹ ہو یا پھر جب کینٹ سے نکلے ہو تو بہت ساری تصویریں ایسی آئیں تھی کہ بہاری سنکھیا میں لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے تو نارازگی تو ان تصویروں کو دیکھ کے نہیں لگ رہی ہے کہ بی جے پی کے لیے نارازگی ہوگی میرٹ کی جنتہ میں دیکھیں جب پردان منتری نریندر مودی میرٹ میں آئے تھے بڑا جنوہ ان کے بھاسران کے شروع ہوتے ہی بڑے تعداد میں لوگ ریلی ستھل سے نکلنے لگے جب ان سے میڈیا نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا پردان منتری کو دیکھنے آئے تھے دیکھ لیا اور چل دیئے ہیں مائک سے آواز آ رہی ہے سنتے رہیں گے کوئی دکت نہیں ہے کچھ لوگوں نے وہاں پر گوسری پارٹیو کے نارے لگائے اور نارے لگائے اور یہ ویروض کیا کہ صاحب ہمیں تو اسکول سے لے کر کے آئے یہ کہہ کر کے پروگرام میں ہمیں نہیں پتا بھاجپا کا پروگرام تھا کیونکہ تھا تو سرکار کا پروگرام لیکن جس طریقے سے وہاں پہ رستہ کی گئے وہ بھاجپا کا لگنے لگا اسی کو لے کر کے لوگ نکلے اور اس سے پہلے بھی نتن گھڑکری کا سبھارتی پروگرام تھا یہاں پر جو دوسری پارٹی تھے ان کے نارے لگنے لگے YMT کالج پڑھتا ہے گنگا نگر میں وہ نے کہا ان کے بچے آئے تھے کہ صاحب ہمیں جھوٹ بول کر کے لائے آگیا ہے تمام سٹریم میڈیا نے کور کیا لیکن سٹریم میڈیا میں نہیں آئی وہ بات الگ ہے وہ ہم بتا رہے ہیں تو اسی پرکار کی ناراضگی ہے جو سائلنٹ ووڈر ہے وہ ناراضگی اس میں ہے لیکن وہ کھل کر اس لئے نہیں بولتا کہ اس کو ضرورت کیا پڑھی ہے اپنے ووڈ کاش کرنے کا سب کو رائٹ ہے وہ کریں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بات میں دیکھا جائے گا لیکن ورطمان میں وکاس کارے ہو یا تمام اس طرح کی چیزیں ہم بتا رہے ہیں اس کو لے کر کے کہیں نہ کہیں ووٹروں میں روش ہے اور یہ روش ہو سکتا ہے سرکار کو بھاری پڑ جائے کیونکہ لوگ پردان منتری کو دیکھنے جاتے ہیں لوگ نتن کڑکری کو دیکھنے جاتے ہیں لوگ سری ایم یوگی یادیتنات کی کیونکہ ان کا فیم بہت ہے دیکھنے جاتے ہیں لیکن اس آدھار پہ کیول ووٹ کر دیں یہ نہیں جانا سا جا سکتا ہے کیونکہ خود پردان منتری سمازوی پارٹی کے نیتاؤں کا کہنا تھا کہ صاحب ہمارے پردان منتری ہم دیکھنے جاروں جائیں گے بھلے ہماری پارٹی ہو ہم ووٹ الگ کرائے ہم خود ووٹ الگ کرے وہ بات الگ ہے لیکن پردان منتری کا نام جباتا ہے لوگ جاتے ہیں ان کو پارٹی سے مطلب نہیں ہوتا ہے لیکن لیکن جب وہ پروگرام بھاجپا میں بدل جاتا ہے تو لوگ ورود کرتے اور نکل جاتے ہیں ایسی تصویریں تھی اور ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے منوبر یہاں پر ساری باتیں ہو گئیں لگ بگ سب پوائنٹ ہم نے کور کر لیا تھوڑی سی بات آپ کے بارے میں کر لیتے ہیں کیونکہ دیکھئے ہر روزانہ یہ چاہے بڑھتی تھن ہو یا کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہو سیکنڈ ویو میں بھی ہم نے دیکھا فرسٹ ویو میں بھی ہم نے دیکھا بکو بھی آپ نے اپنے ذمہ داری نبھائی اور ہر میڈیا کرمی جو ہے وہ اسی طرح سے اپنے کرتبوے کا پارن کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے کیونکہ خبرے پہنچانے کی ذمہ داری بھی بہت ہم سب ہی پر رہتی ہے تو ایسے میں آپ بتائیے کہ جائے وہ پورونا کا سمیں ہو جائے وہ بڑھتی تھن ہو کس طرح سے آپ ان پرستیتیوں میں کام کرتے ہیں کیا چنوٹیاں آپ کو آتی ہیں دیکھیں پارول جس وقت ہم ماس کمیونکیشن کر رہے تھے پترگاریتا کی پڑھائی کر رہے تھے دوزار نو میں تو ہمارے پروفیسر ہم کو یہ سکھاتے تھے کہ اگر کہیں بم پھٹ جائے بم سپورٹ ہو جائے تو آدمی کیا کرتا ہے عمومن آدمی بھاگ جاتے ہیں لیکن پترکار ایسا نہیں ہوتا پترکار لوگ وپرید دسہ میں بھاگتے ہیں بچ کے بھاگتے ہیں لیکن پترکار اس بم کی طرف کو بھاگتا ہے کہ بم پھٹا کھا ہے اور ہوا کیا ہے تو پترکار کا یہ کہیں نہ کہیں دائتو ہے وہ توتنطر بوڑی میں کام کرتا ہے تو اس کا دائتو ہے تو اس کو جا کر کے دیکھے اور لوگوں کو بتائے کہ واسطیقتہ ہے کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے بم نہیں پھٹا ہو گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا ہو لوگوں پینک پھیل گیا ہو تو پترکار کا سہی دسہ میں کام کرنے کا کرتو یہ بنتا ہے اور وہ سہی دسہ میں کام کرے گا تب ہی سہی انفرمیشن لوگوں کو دے پائے گا کھنڈ گرمی سردی یہ تو پراکرتی کا نیم ہے یہ تو پارول آتا رہے گا لیکن جو ہمارا کرتو یہ ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے ہمارے جو درشک ہیں ان کے لئے ہمیں کھڑا اترنا چاہیے ان کے لئے ہمیں سٹینڈ کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمیں اپنے سمیں دے رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری باتوں کو سن کر کے وہ اپنے جیون میں اتارتے ہوں گے شاید تو اس لئے ہمارا کرتو بنتا ہے کہ جو واسطرکتہ ہے اس کو دکھائے سسٹم سرکار سے جرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سرکار جو اچھی ہوتے وہ بھی چاہتی ہے کہ جو صحیح چیزیں ہیں ان تک پہنچے ہو سکتا ہے ان کے نیتا ان کے پترکار نہیں پہنچاتے ہو لیکن سوطنطر پترکار ان کے تک پہنچائے گا تو شاید ان چیزوں کا سمادان سرکار بھی کتھکے گی جس طریقے سے میں نے پردان منتری کی ریلی کو لے کر بتایا ہو سکتا ہے بھویسے میں اس پر سرکار دیکھے کہ ایسا ہوا ہے تو اس کو دیکھیں جاتیں اور چیزوں کو درست کریں تو اسی لئے میرا ماننا یہ ہے ایک پترکار کا دائت تو ہے موسم کیسا بھی ہو موسم آنا جانا ہے اب دیکھیں ہمارے دیش کے جوان ہیں سردوں پہ پڑے ہیں تھنڈ پہ پڑے ہیں دیش کی رکھچہ کر رہے ہیں ہم کم سے کم دیش کے اندر رہ کر کے لوگوں کو انفرمیشن صحیح دے سکتے ہیں اتنا تو ہمارا دائت تو بنتا ہے تو یہ ہمیں سکھایا گیا تھا اسی صددان پر ہم چل رہے ہیں اور بھویسے میں اوپر آرنے چاہا تو اسی صددان پر چلتے رہیں گے چل کپٹ پیسہ موسم آیا کچھ نہیں کہ وہ لوگوں کو صحیح انفرمیشن دینا اور اس انسان میں پہلے ہم اپنی ذمہ داری کہیں نہ کہیں نبھانی بہت ضروری ہے اور آپ سے بھی میں یہی اپیل کروں گے کہ آپ گراؤنڈ زیرو پر رہتے ہیں بہت سارے جگہوں پر جاتے ہیں اسپطالوں میں بھی کوریچ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو آپ بھی ماسک لگائیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا کیونکہ آپ پرستیتیاں بدلنے لگی ہیں لیکن اس میں بھی ہمیں کام کرنے کی بہت بڑی چنوٹی ہے کہ کیسے ہم کام کریں گے تو آپ اپنا اور اپنے پریوار کا پورا دھیان رکھئے گا ماسک لگائیے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جاگروپ بھی کریے گا فیلال آپ کا بہت بہت شکریہ منور ہمارے سارے جنڈنے کے لیے بہت ہی اچھے سے جس طرح سے آپ نے میرٹ کے بارے میں جانکاری دیو میرٹ میں کیا سیاسی حلچل چل رہی ہے یہ بتایا تو کہیں نہ کہیں ایسے میں موسیقی